میں ہوں عبید حسین شیخ آپ کا خیر مقدم ہے فور ٹی وی نیوز کرناٹا ایکسپریس میں راج میں آج کوویڈ نائنٹین کے ایک سو ایک تالیس نئے ماملے کل پیڑیتوں کی تعداد پہنچی دو ہزار نو سو بائیس کو آج راج میں بینگلورو سٹی میں سب سے زیادہ تین تیس یادگیر میں اٹرہ دکشن کنڈڈ میں چودہ اڑپی اور ہاسن میں تیرہ تیرہ بیجاپور میں گیارہ شیمگہ میں چھے داون گیرے اور ہاویرے میں چار چار کولار میں تین گلبرگاں محسور اترکنڈ اور دھاروڑ میں دو دو بینگلورو گرامانتر تمکور چتر درگ اور بیلگا میں ایک ایک کوویڈ نائنٹین کے پوزیٹیو ماملے سامنے آنے سے راج میں پیڑیتوں کی تعداد دو ہزار نو سو بائیس کو پہنچی ہے اب تک نو سو ستانوے لوگ سی اتیاب ہوئے ہیں ایک ہزار آنٹھ سو چوہتر لوگوں کا علاج چل رہا ہے اور انچاس لوگ اس وائرس کا اب تک شکار ہو چکے ہیں سی ایم ریلی فنڈ کا حساب دے سرکار یوٹی کادر کا آگرہ مانگلورو میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس نائک یوٹی کادر نے بتایا کہ کوویڈ نائنٹین کو لے کر سرکار صرف اپنی تاریف میں مگن ہیں دن رات اپنی جان کو جوکھی میں ڈال کر جرنتہ کی جان بچانے کا کام کر رہے ڈاکٹرز نرس اور آروگے سپندیوں کو پچھلے دو مہنے سے ویتن نہیں دیا گیا سی ایم فنڈ میں اس وائرس کی روکتام کے لیے کئی سنگٹن انجیو سمسطہیں سرکاری نوکر اور ویکتیگت روپ سے کئی لوگوں نے چندہ دیا ہے یہ کروڑوں کا روپیہ کہاں ہے سوال اٹھاتے ہوئے سرکار سے حساب دینے کا آگرہ کیا کانگریس ویدائک یوٹی کادر نے میرا بھائی ضرور منطری بنے گا رمیش کتی آج بیلگام جلہ چکوڑی تعلقہ کے بیلد بھاگے وڑی میں بات کرتے ہوئے رمیش کتی نے بتایا کہ سی ایم نے مجھے راج سبہ سدس سے بنانے کا وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرنے کی ہم سی ایم سے مانگ کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہماری کوئی مانگ نہیں ہے ہمارے ساتھ بڑی نائنصافی ہوئی ہے میرے بھائی عمیش کتی نے لگا تار آنٹ بار چنو جیتا ہے مگر اب تک منطریستان نہیں ملا خیر وہ ضرور ایک دن منطری بنیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہمارا ارادہ سرکار گرانے کا نہیں ہے ہم نے کوئی سبہ نہیں کی نہ ہی ہم سی ایم کے خلاب کوئی بگاوت کی ہے بس ہم لوگوں نے دعوت کی تھی اسی پر بوال مچا ہے کہا رمیش کتی نے بیدان سبائی سپیکر کے خلاب شکایت ایچ کے پاٹیل کوویڈ نائنٹین وائرس کو لے کر اس کی روک تھام کے لیے خریدے جا رہے ماسک سینٹائزر اور سرکشہ کٹ میں ہو رہے بھاری برشتہ چائر کی چھانبین کے لیے سپیکر وشویشور ہیگڑے کاغیری کو انومتی مانگی گئی تھی مگر سپیکر نے اس کی انومتی نہیں دی اسی کو لے کر سپیکر کے خلاب کاروائی کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اس کی جانکاری دیتے ہوئے آج کانگریس نائک نے میڈیا کو بتایا کہ یہ صرف کانگریس پکش کا آروپ نہیں ہے سارواجنک سمیتی میں سبھی پکشوں کے سدس سے ہوتے ہیں سارواجنک سمیتی نے اس بارے میں تفتیش کے لیے آگے بڑی تو سمیتی کو ہی سپیکر نے نوٹیس دیا ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے ادھیکاریوں سے جانکاری چاہی تو کوئی بھی ادھیکاری جانکاری نہیں دے رہا آدھا لٹر سنیٹائزر پہلے ستانوے روپیے میں خریدہ گیا مگر دوسرے ٹینڈر میں یہی سنیٹر دام دو سو پچاس روپیے میں خریدہ گیا ہے آرگ یا منتری سری راملو سے نیویدن سہی سہی حساب دینے کے لیے آدھیکاریوں کو سوچنا کریں کوویڈ نائنٹین راج میں تنباکو پر پابندی سری راملو آج بینگلورو ویدان سودا میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے آرگ یا منتری سری راملو نے بتایا کہ راج میں بڑھ رہے کاتل وائرس کو دیکھتے ہوئے پان مسالہ سہیت تنباک سیون پر پابندی لگا دی گئی ہے کوئی ساروجینک جگہوں پر تنباکو کھا کر تھوکتا تھا اس سے بھی وائرس پھائلنے کے خطرے کو دیکھتے ہوئے تنباکو پر پابندی لگانے کی بات کہی آرگ یا منتری نے کارنٹائن میں جانے سے انکار کرنے والے پالک کا کارپوریٹر عمران پاشا پر کہا کہ جب آپ کی جانچ ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے تو آپ کو ایسولیشن وارڈ میں جانا ہی پڑے گا ورنہ کانون ہی کاروائی کرنی پڑے گی کہا سری راملو نے سپیشل وارڈ میں نہیں جنرل وارڈ میں ہی رہوں گا عمران پاشا جانچ کے بعد پوزیٹیو ریپورٹ آنے پر جب آج صبح ادھیکاری اسپتال لے جانے کے لیے پہنچے تو بینگلورو پادرائن پور کے کارپوریٹر عمران پاشا نے اسپتال نہ جانے کی تھان لی تو صبح بڑا ہنگامہ ہوا عمران پاشا نے دروازہ بند کر کے ادھیکاریوں سے پیچھا چھوڑانا چاہاں مگر ادھیکاری گھر کے سامنے ہی کھڑے رہے آخر کانگریس ودایک زمیر احمد نے انہیں سمجھا بجا کر اسپتال چلنے کو کہا تو مان گئے اب اسپتال میں بھی ایسولیشن وارڈ میں رہنے سے منا کیا تو جنرل وارڈ میں ہی انتظام کیا گیا کل رویوار کو نہیں رہے گا لوگ ڈاؤن سرکار کا آدیش کیندر سرکار کے آدیش کے انوصار میں 31 تک جب لوگ ڈاؤن جاری کیا گیا تھا سرکار نے کہا تھا کہ ہر رویوار کو پوری طرح سے لوگ ڈاؤن اور کرفیو رہے گا مگر راج سرکار نے آج گھوشنا کی ہے کہ اس رویوار یعنی کل 31 ماہ کو کوئی لوگ ڈاؤن یا کرفیو نہیں رہے گا روز کی طرح شام سات بجے سے صبح سات بجے تک کرفیو رہے گا سرکار کے سیکریٹری ویجے بھاسکر نے بتایا ہے کہ جنتہ کی مانگ پر کرفیو ہٹا لیا گیا بجلی کی زد میں آکر یوک کی موت کل بیدر جلے میں موصلہ دار بارش کے کارن یوک کی موت ہونے کی درگھٹنا گھٹی ہے کل شام ہوئی موصلہ دار بارش میں اورا تعلق کا کے ہپل گاؤں میں 28 سالہ ماروتی ہنگوڑے کی بجلی کے زد میں آکر موت ہوئی ہے کھیت میں کام کرتے سمجھ یا حادثہ پیش آیا ہے کشنور پولیستانے میں معاملہ ہوا ہے درج رائچور میں بھاری بارش قریب 44 ڈگری سلسیس تاپمان کی کڑی دھوپ کے بعد حیران ہوئے لوگوں کو ملی راحت جس کا کارن ہے کل رات ہوئی بارش بتایا جا رہا ہے کہ رائچور کے کلمالا گرام میں کل رات موصلہ دار بارش ہوئی ہے جس سے ایک طرف جن جیون است ویست ہوا ہے تو دوسری طرف کسانوں کے چہروں پر موسکان دکھائی دے رہی ہے سمبندیت ادھیکاریوں نے بتایا ہے کہ قریب 148.5 mm کی بارش ہوئی ہے چن پٹن میں چیتے کا حملہ دو کسان گھائل کھیت کا کام ختم کر کے گھر لوٹ رہے دو کسانوں پر چیتے کے حملہ کرنے کی گھٹنا محسور جلہ ننجن گھڑو تعلق کا کہ چن پٹن میں گھٹیا بتایا جا رہا ہے کہ چیتے کے اس حملے میں چالیس سالہ کینچ بھووی اور پچاس سالہ گویند نائک بری طرح سے گھائل ہوئے ہیں ان دونوں کو ننجن گھڑو کے سرکاری اسپتال میں داخل کیا گیا ہے فورسٹ ادھیکاری گھائل کسانوں سے ملے ہیں اور جلد سے جلد چیتے کو پکڑنے کی بات بتائی کانگریس نائک اگرپا کو جان کی دھمکی انجان لوگوں نے کانگریس کے پورو سانسد اگرپا کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے اور سلا دی ہے کہ ہندو سنگٹن اور دھرم کے خلاف بات نہ کریں پریس میٹ میں بات کرتے ہوئے اگرپا نے بتایا کہ بینگلورو مہا لکشمی لیوٹ پوسٹ آفیس سے یہ دھمکی بھرا پتر آیا ہے جس میں ان کے سورکشہ کرمی شیوراج نے دیا ہے اس پتر میں سونیا گانڈی کے بارے میں اپتی جنک شبد لکھے ہیں یہ جو بھی لوگ ہیں ان کی تلاش کر کے ان کو گرفتار کرنے کی پولیس کمیشنر سے آگرہ کیا ہے اگرپا نے آج سے صرف شام کو کوویڈ نائنٹین بولیٹن راج میں دن بہ دن سامنے آ رہے کوویڈ نائنٹین ماملوں کو لے کر آ رہا ہے کہ ویباد پچھلے دو مہنوں سے صبح اور شام بولیٹن جاری کر رہا تھا مگر آج سچیو کے سداکر نے بتایا ہے کہ زیادہ ماملوں کے قارن کوویڈ نائنٹین ٹاسک فور سمیتی کی سلا کے مطابق اب صرف شام کو ہی کوویڈ نائنٹین سے جڑے ماملوں کی جانکاری دی جائے گی کرز سے تنگ آ کر کسانے کی آت مہتیاہ ہبلی جلہ کندگول تعلقہ کے چک ہرکونی گرام میں یہ دکھت گھٹنا گھٹی ہے بتایا جا رہا ہے کہ 63 سالہ کسان فقیر عیاء یتن مٹ نے اپنے دو اکڑک کھیت میں فصل بوئی تھی جس کے صحیح دامنا آنے پر مایوس ہو کر آت مہتیاہ کر لی بتایا جا رہا ہے کہ کیوی جی بینک سے انہوں نے کرشی کے لیے دو لاکھ کا کرز لیا تھا کندگول پولستانے میں ماملہ ہوا ہے درج باغل کوٹ میں 80 سالہ بزرگ مہلہ صحیح تین لوگ وائرس سے مکت کوویڈ نائنٹین وائرس سے جوج رہی دھنک شروع گرام کے 80 سالہ بزرگ مہلا مدول کے 19 سالہ اور کلگیری کروس نیوازی 33 سالہ ایوک آج کرونا وائرس سے صحیح تیعاب ہو کر گھر لوٹے اس سے اب تک جلے میں صحیح تیعاب ہونے والوں کی تعداد 66 کو پہنچی ہے ڈاکٹر پرکاش برادار نے ان لوگوں کو پرمان پتر دے کر روانہ کیا اس موقع پر جانکاری ملی ہے کہ ایک ہزار دو سو پچیس لوگوں کے سیمپل میں چھ سو انیس لوگوں کی ریپورٹ نیگٹیو آئی ہے اور ابھی ایک ہزار تیس لوگوں کی ریپورٹ آنا باقی ہے تو اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے فور ٹی وی نیوز کرناٹک ایکسپریس